ناظرین یہ انتہائی ایک موزی مرض جسے زیابیتس کہتے ہیں یا شگر کہتے ہیں یہ اور بے شمار امراض کی ایک وجہ بنتی ہے اس کی اور میں نے ایک پوست دیکھی ڈاکٹر عبید علی ایک بڑا معروف اور بڑا افجید نام سائنس کا اور عدویات کے حوالے سے تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ خبر بتائی کہ یہ ایف ڈی اے جو ہے فوڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس کو اپروف کر دی ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا علاج ہے اس تک ہماری رسائی کب ہوگی اس ملک کے لوگوں کی کیونکہ کوئی چار کروڑ کے قریب بتایا جاتا ہے کہ یہاں لوگ ہیں اور کیا یہ دوا ہم یہاں اپنے طور پر بھی بنا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ یہ انسلین کی دنیا میں ایک انقلاب ہے اور دوسرا سوال یہ کہ ہم تک کب رسائی ہوگی اس یہ بہت دور ہے کیونکہ یہ یقینا بہت مہنگی ہوگی ابھی اس وقت امریکہ کے اندر اور ہمارے یہاں جو بھی سہولتیں اویلی بھی لیں وہاں دوا یہ بنانے کی سہولتیں نہ استعمال کر رہے ہیں اور نہ بنانے میں کوئی مخلص نظر آتے ہیں ہمارے پاس جو پاکستان میں جو تقریبا تین کروڑ سے زائد لوگ ڈیابیٹیز کے مریض ہیں تقریبا نہ کہہ لوں تو تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد اور اس میں سے تقریبا سات لاکھ لوگ وہ ہیں جو کہ ٹائپ ون ڈیابیٹیز مولائٹس کے ہیں ٹائپ ون کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مریض جنہیں انسلین ہر حال میں چاہیے اب انسلین جن کو ہر حال میں چاہیے انہیں ہم ٹائپ ون ڈیابیٹیز مولائٹس کہتے ہیں اور اس کے لیے یہ ایک ایسی دوا پہلی بار یا ایسی سیلور تھریپی اپروف کی ہے ایف ڈی اے نے جو اس مسئلے کو حل کر رہی ہے میں چھیک سمجھاؤں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شوگر کا پرمنٹ علاج آ چکا ہے اور ہر تیسرا پیشنٹ غالباً شوگر کا ہے یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہے اور یہ ایک پیشنٹ پہ اس کا ٹریٹمنٹ میں کتنے اخراج آتا ہوتے ہیں اور پاکستان کب تک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ حکومت تو بڑا درد رکھتی ہے کہ پاکستان میں شوگر کے پیشنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سہید یا کرے اس دعائی سے میں ایک ایک کر کے جواب دے دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی یہی خبر ہے کہ جن لوگوں کی باڈی میں انسلین نہیں بنتا تھا ان کا جین مسنگ تھا تو ان کی باڈی میں انسلین بننا شروع ہو جائے گا تو شوگر کا جو سب سے پہلا جو انسلین ڈیولپ ہوا تھا یہ اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں کہ ایک صدی پہلے کی بات ہے انیس سو اکیس کی بات ہے جب وہاں کینیڈا میں پہلی بار انسلین دریافت ہوئی تھی آج پوری ایک صدی لگ گئی اور اس صدی میں بھی پچھلے تقریباً اگر میں کہوں گے دو ہزار اکیسی صدی کے آغاز پر پہلی بار جو ہے وہ سیلور تھیرپی کا ٹرائل شروع کیا گیا جو اب جا کے یہ اپروو ہوا ہے لیکن شوگر کے مریضوں کو دو ہستوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک مریض تو وہ جن میں انسلین بنتا ہی نہیں ہے اور ایک وہ مریض جن میں انسلین تو موجود ہوتا ہے لیکن شوگر بڑھا ہوتا ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہوتا ہے تو پہلے مریض کو ہم ٹائپ اون ڈیابیٹیس مریض کہتے ہیں ان کو انسلین دینا ضروری ہوتا ہے جن کو انسلین دینا ضروری ہوتا ہے جن کے پاس انسلین بنتا نہیں ہے ان کے لیے یہ علاج جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے ہمارے موقع میں آنے کے لیے جناب جی ہماری جو انیورسٹریز ہیں ہماری جو انڈسٹریز ہیں ہماری جو ریگورٹی اتھارٹی ہے تینوں کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا اور جہاں ہم راو مٹریل امپورٹ کرتے ہیں وہاں ہمیں کچھ ٹیکنیکل لوگ بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے ٹیکنیکل اساززہ بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے جو سائنس کی سچائی تک جانے کی صلاحیت لگتے ہوں اور سہولت تساری دستیاب ہیں میرا جو اندازہ ہے وہ امریکہ میں دوائیاں جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور وہاں پر جین تھیرپی مستقل آ رہی ہے ابھی آپ دیکھئے انتیس جون کو جب ہم یہاں پر بقیت ملا رہے تھے امریکہ میں ہیمیوفیلیا کا علاج آیا ہے اور ہیمیوفیلیا کے علاج بھی اسی تقریباً ایسے ہی جین تھیرپی سے آیا ہے اس کی قیمت جو رکھی ہے وہ نوے کروڑ روپے پاکستانی بنتی ہے لیکن اس کے کیس میں یقیناً چونکہ پانس سال تک انہوں نے دیکھا دیکھا انسلین کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پانس سال تک جو انسلین کی کاؤسٹ بنتی ہے اس لحاظ سے یہ کاؤسٹ لگائیں گے اور میرا سمجھتا ہوں پاکستانی ایک میلین کی یہ پرائس رکھیں گے وہاں پر یعنی دس لاکھ کی ایک ڈوز ہوگی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ایک ہی ڈوز ریکوائیڈ ہوگی اس کی اچھا امریکہ میں نے وہ بسکلی تھیرپی پر بات کی جاتی ہے چاہے ایک ڈوز ریکوائیڈ ہو یا کسی کو تین ڈوز ریکوائیڈ ہو وہ میرے اندازے کے مطابق تقریبا پاکستانی ایک میلین روپیز کی ہوگی چونکہ یہ امریکہ ہے اگر یہاں پر بنانا شروع کرتے ہیں اس پر کاؤسٹ بننے پر کوئی کاؤسٹ بہت نہیں آئے گی سوائے انٹلیکچول ایبیلیٹی کے کیونکہ اس کا راو مٹریل جو ہے وہ پینکریاز ہے کسی صحت مند آدمی کا جس میں انسلین بنانے کی صرائیت موجود ہے اس پینکریاز کو آپ آرٹیفیشل جو ٹیشوز ہیں اس کے اوپر گرو کریں گے پھر اس سیل کو الگ کریں گے الگ کرنے کے بعد اس کو پیوریفائی کریں گے اور پیوریفائی کرنے کے بعد اس کو کمیشلی مینیفیکچورکس فل کریں گے اور پھر باڈی میں ہیپیٹک پوٹل وین کے ذریعے لگا دیا جائے گا اچھا ایک اور بات ایک تو یہ کیا یہ ون ٹائم ڈوز لائف ٹائم کے لیے کافی ہوگی ہے یہ دوبارہ بھی ریپیٹ کرنی پڑے گی یو ریزلٹس آئے ہیں تیس لوگوں کو آپ نے بتایا تھا جس میں سے بائیس کلی طور پر سے ادیاب ہو گئے تھے اگر میں غلط نہیں سمجھا اور اگر یہاں ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے اس دوائی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈاک صاحب جی دونوں بات علاق کر لیتا ہوں کہ پہلی بات جو تھیورٹیکل تو یہ صحیح ہے کہ ایک ڈوز کے بعد دوسری ڈوز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یا ایک تھرپی کے بعد جب وہ انسلین بننا شروع ہو جائے یہ بات سامنے سمجھ میں آتی ہے اور یقیناً امریکی گورنمنٹ کمپنی کو پابند کرے گی کہ اگر وہ بننا شروع نہیں ہو تو پھر یقیناً اس کی کاؤسٹ وہ واپس کرے گی یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں دوسری جو بات یہ ہے کہ پاکستان میں بننے کے لیے دیکھئے سب سے اہم جو راومٹریل ہے جو پروفیشنلی ڈیولپ ہو پروفیشنلی ایجوکیٹڈ نہ ہو ڈیولپ ہو وہ ایکسپیلینس رکھتا ہو احساس کو سمجھتا ہو سائنس کو سچا سمجھتا ہو سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے پاس پاکستان میں جھوٹی سائنس کی ہے اور خامخوا کے وقار کی ہے سارے انسٹرومنٹ پرویس بشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان کے تمام بڑے بڑے انسٹیٹوٹ کے اندر مولیکلری بیالوجی کی دپارٹمنٹ کھولے گئے تھے بائیٹرنگالوجی کی دپارٹمنٹ کھولے گئے تھے اور وہ تمام دپارٹمنٹ تمام لیٹس ایکیپمنٹ سے ایکیپ تھے اب جو ڈرگ ایوٹی آثورٹی ہے اس کو اپنا مائنڈ سٹ چینج کرنا پڑے گا کہ آپ کی آثورٹی کے اندر انجیرینس رکھے جائیں جو اس وقت انویشن ہو رہی ہے اس کو سمجھ سکیں آپ کی ریگوٹی آثورٹی کے اندر مایکرو بیالوجیس رکھے جائیں جو مایکرو بیالوجی کو سمجھ سکیں مولیکل بیالوجیس رکھے جائیں یہ بہت اہم معاملہ ہے جو ڈرگ کے انڈ کے اوپر مسنگ ہے سیمیلرلی جو آپ کی کمپنی ہیں اس کے انڈ پر مسنگ ہے کہ ان کی جو انداز ہے منفیچرنگ کا وہ ٹیبلٹ بنانے کا انداز اور بیالوجیکل بنانے کا انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں ہمیں بہت ہزار گز کی جگہ اور ایک اکر کی جگہ نہیں چاہیے ہوتی ہے اس میں ہمیں کنٹرولز چاہیے ہوتے ہیں اور کنٹرول پروڈکٹ کے جو آپ کا سبسنس ہے اس کی ایکسٹیکشن کے اوپر اس کی پیوریفیکشن کے اوپر اچھا ڈرگ صاحب یہ فرمائیے گا ایک بڑا سوال رہنا جائے یہ ٹائپ ٹو جو شگر ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے اس میں بھی یہ محمد دو معامل ثابت ہوگا یہ اس کے علاج کے لیے بھی یقیناً یہ اسی طرف قدم ہے دیکھیں جب ایک بار یہ تیہ ہو جائے کہ آپ اس جین کے اوپر قابو پا سکتے ہیں جو جین انسلین کو ریلیز کرتا ہے اور شگر کو ریگولیٹ کرتا ہے تو آپ نے تو مین انجن پر قابو پا لیا پھر جس نے جہاز پر قابو پا لیا اس کے لیے کار پر قابو پانا کوئی بہت بڑا مسئلہ رہنی جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شگر کی وجہ سے دیگر بیماریاں گردوں کی ہوتی ہیں اور بے شمار اس کی ریپرکشن تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ان پر بھی رکاوٹ آئے گی یہ تو بڑا ریولوشن ہوگا نہیں ریولوشن تو آ چکا اگر آپ دیکھئے پچھلے پانچ سالوں میں سارا جو کام ہو رہا ہے وہ جینٹک انجینئرنگ کے اوپر ہو رہا ہے آپ روز بروز نئی نئی دوا وہ بیلیجکل کی طرف جا رہے ہیں اب آپ تو نہیں دیکھ رہے کہ کوئی کیمیکل انٹی بیٹک آ رہا ہو کیمیکل ہائیپٹنسیب آ رہا ہو زیادہ طرح جو توجہ ہے بڑی کمپنیز کی جو نئی دوا کی وہ بیلیجکل کی طرف ہے ڈی جی بھر ڈاکٹ شاہب آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ انسولین کے ہنڈر سال پورے ہونے کے بعد یعنی ایک صدی اور دو سال کے بعد اب یہ دوائی اجاد ہو گئی ہے جو بہت بڑی خوش خبری ہے یہاں تک تو درست ہے پہلی بات مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں جو رقم آئے گی وہ کون کم آئے گا حکومت کو آپ کیا سجست کرتے ہیں تاکہ عوام کو آسانی ہو سکے اور یہ عوام تک پہنچ سکے اور تیسری آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نوبل انام ملے گا جو شگر کا ادریافت کرے گا یہ تین باتوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پر رہنا بھائی فرمائے میں دیکھیں جس نے بیننگز جس نے سب سے پہلے انسولین کا ایجاد کیا تھا اس کو نوبل پرائیس ملا دوہزار تیس کے اندر وہ کمشلی لیلی نے اویلیبل کر دیا تھا اب تقریباً ایک صدی کے بعد جو درگ آئی ہے یہ ڈسکور کیا ہے ایک کمپری نے کسی ایک انڈیویجول نے ڈسکور نہیں کیا ہے جو اپروچ ایڈاپٹ کی گئی ہے سیلور تھیریپی کے اوپر اس کے اوپر آلیڈی بڑے بڑے جو انعامات ہیں وہ دیے جا چکے ہیں اس مطلوبہ سائنٹسٹ ہو تو اب رہی بات پاکستان میں تو پاکستان کے حکومت کو میں ہی التجا کروں گا کہ وہ اپنی قوت کو پہچانے اپنے جوان بچوں کی قوت کو پہچانے اپنی تعلیمی صلائیت کو پہچانے اور اگر فرص کر لیجئے انہیں جہاں دراؤ مٹریل ایمپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مشینیں ایمپورٹ کرتے ہیں وہاں وہ ٹیکنیکل لوگ بھی ایمپورٹ کر لیں اور اس ٹیکنیلوجی کو یہاں پہ ٹرانسفر کریں دنیا آسان ہے دنیا سائنسی زمان میں بات کرتی ہے صداقت میں بات کرتی ہے وہ کوئی پھر مسئلہ نہیں ہوگا اس کا ڈیولپ کرنا ڈاکس صاحب یہ یہ کتنا ویسے کیا آپ آپ نے کوئی اندازہ لگایا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی کسی پرائیویٹ کمپنی کو یا سرکار کو اس کو یہاں انڈیجنسلی تیار کرنے کے لیے میں آواز ایکو ہو رہی ہے دوبارہ سننوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کیا انڈیجنسلی یا اپنے طور پر اس کو تیار کرنے میں کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی کسی کمپنی کو کتنی رقم درکار ہوگی جی جی انویسٹمنٹ رقم رقم دیکھیں پاکستان کے اندر جو مولیکر بیالوجی کے ڈپائٹمنٹس موجود ہیں اور تمام انیویسٹری کے اندر بیو ٹیکنالوجی اور مولیکر بیالوجی کی ڈپائٹمنٹس موجود ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کا انپٹ ہے وہ ہے انڈیجویل کا کسی ہیومن بینگ کا پینکریاز اس کے بعد اس کی پروپیگیشن ہے اس سیل کو نکالنے کے بعد پروپیگیشن ہے تو اس پر تو آپ کے لوگ بہت ایکپٹ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بہت خاترخواہ رقم درکار ہوگی یقیناً جو ایک ارب کے درمیان ہو جائے گا پاکستانی ایک ارب روپیہ کے درمیان ایک ارب کے درمیان پاکستان میں شوگر اتنی زیادہ کیوں ہم ٹاپ پہ ہیں ابھی یہ لسٹ دیکھ رہے تھے ہم تھرٹی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ لوگ گئے ہیں کیا وجہ ہے ڈاک صاحب شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکی ڈاک صاحب بہت شکریہ ڈاک صاحب بہت شکریہ